جھگڑا جو ہے نا جھگڑا اس سے آدمی خیروں سے معروم ہوتا ہے جس گھر میں جھگڑا ہوگا وہ گھر خیروں سے معروم ہوتا ہے جتنا جھگڑا ہوگا مہینے بار جھگڑا ہوتا ہے ہفتے بار جھگڑا ہوتا ہے ہر روز جھگڑے ہوتے ہیں آپ دیکھیں ہمارے گھروں میں جھگڑے تو نہیں ہیں جھگڑوں کی وجہ سے نوستیں آتی ہیں برکتوں سے معروم ہوتا ہے جھگڑوں کی وجہ سے غیبتوں کا دروازہ کھلتا ہے چوگلیوں کا دروازہ کھلتا ہے دل مہنے ہو جاتے ہیں دل صاف نہیں رہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جو شخص داخل ہونے والا ہے نا وہ جنتی ہے سب کی نظریں اٹھیں دروازے کی طرف ایک صحابی داخل ہوئے دوسرے دن فرمایا ابھی جو شخص داخل ہونے والا ہے جنتی ہے پھر نظریں اٹھیں تو وہی صحابی داخل ہوئے تینوں دن ایک صحابی تین دن اللہ کے نبی نے ان کو جنتی ہونے کی بھی شارت دی ایک صحابی ان کے گھر گئے کہ میرا کوئی گھر میں مسئلہ ہے میں رات آپ کے ہاں پھیرنا چاہتا ہوں مقصد یہ تھا کہ دیکھو کون سا عمل کرتے کہ جنتی ہونے کی بھی شارت ملی ذہن میں کیا تھا سائی رات نفلیں پڑھیں گے تاجد پڑھیں گے قرآن پڑھیں گے سجدے کریں گے دعائیں مانگیں گے اللہ کے سامنے روئیں گے گڑ گڑائیں گے پھریکہ عمل کریں گے تو کیا دیکھا کہ ساری رات سو رہے فجر میں اٹھ لے کوئی تاجد پھر نہیں پڑھی سائی رات سو رہے ہیں فجر میں اٹھ لے ایک بات دیکھیں کہ رات سوتے ہوئے جب کروٹ لیتے آنکھ کھلتی ہے تو زبان پر اللہ کا نام آتا ہے بس مانا سائی رہا سو رہے ہیں مجھا پڑھ کے سو رہے فجر میں اٹھ لے تین دن رہے تین دن آتے رہے دیکھنے کے لئے کہ کون سا عمل کرتے تین راتے رہنے کے بعد ان سے صاف صاف بات کی کہ بھائی مسئلہ وسلہ کوئی نہیں تھا میں تو تمہارا عمل دیکھنا چاہتا تھا کس وجہ سے جنتی ہونے کی بیشارت ملی مجھے تو کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا انہوں نے کہا دیکھو ایک بات ہے میری زندگی میں وہ کیا ہے میں اپنا دل ہر مسلمان سے صاف رکھتا ہوں میں اپنے دل میں کسی کے بارے میں کھوٹ نہیں رکھتا مل نہیں رکھتا کسی کی چیزوں پر نعمتوں پر حسد بھی نہیں کرتا انہوں نے کہا ہاں ہاں یہی وہ عمل ہے یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے جنتی ہونے کی بیشارت ملی اور اگلی بات فرمائی ہے مشکل کام ہاں تاجد بڑھنا آسان ہے اتقاب بیٹھنا آسان ہے ہاں اشراق پڑھنا چاشت پڑھنا اور دل صاف رکھنا دل کسی کے بارے میں ہاں مل نہ ہو یہ مشکل کام ہے ہاں اور جب غیبت کا ارادہ کلتا ہے تو دل صاف نہیں رہتا ہے ہاں غیبت جو ہے نا زہر ہے زہر زہر اگلتی ہے آگ لگاتی ہے تو جھگڑے یہ نوستے علاتے ہیں یہ خیروں سے محروم کرتے ہیں برکتوں سے محروم کرتے ہیں اپنے گھروں سے جھگڑے ختم کریں اپنے دلوں کو دوسروں سے صاف کریں جس جس کا جھگڑا چل رہا ہے اور جہاں تک معلومات ہیں نوے فیصد کا جھگڑا چل رہا ہے چاہے نمازی ہو چاہے بے نوازی ہو بظاہر کتنی دیندار ہو کسی نے کسی سے جھگڑا چل رہا ہے اور تو اور بھائیوں سے چل رہا ہے بھائیوں سے بھول چال بند ہے بہنوں سے قریب کے رشتہ داروں سے ایک گھر میں بہت سے رہتے ہیں بات ہی نہیں کرتے ماں باپ سے بیوی سے جھگڑے ختم کریں دل صاف کریں ہمیں حکم ہے قرآن میں کہ یہ دعا مانگو ربنا لا تجال فی قلوبنا غلل للذین آمنو کہ اللہ جو ایمان والے نا ان کا عبارہ میں ہمارے دل میں کوئی کھوٹ نہ ہو کنہ نہ ہو ہمارے دل صاف ہو